بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں بڑی ٹیم آ رہی ہے ساروں سے پہلے تو یہ ہماری کرکٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ اب اللہ کے فضل سے کرکٹ کے دروازے ہمارے پر کھلنے شروع ہو گئے کہ بڑی ٹیم میں آنی شروع ہو گئی سری لنکا اور بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ کی ہماری ٹیم میں تھی وہ آ گئی تھی اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑھنا تھا لیکن اب یہ انٹرنیشنل سارا اس میں جائے گا کہ ساؤت افریقہ بڑی ٹیم ہے تو یہ ایک تو ساروں سے پہلے ہماری کرکٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو میرے حوالے سے ہے کہ میں اپنا لاسٹ ایس میچینی کے خلاف کھلنا تھا اور مجھے اٹھارہ رنس چاہیئے تھے جاوید بھائی کا ریکارڈ توڑنے کے لیے تو میں تین رنس سے رہ گیا تھا اس چیز پر تو اس طرح مجھے بڑا افسوس تھا لیکن میں اب ریلائز کرتا ہوں کہ میں نے جاوید بھائی سے نا کرکٹ کا بہت سیکھا ہے بیٹنگ کا سو کوچیز بھی رہے ہیں ویسے بھی میں ان سے سیکھتا رہتا تھا کیونکہ جس طرح میں چھوٹا تھا تو وہ ہمارے ہیرو تھے سو اچھا ہوا کہ جاوید بھائی ہمارے سے بڑے ہیں اور وہ بڑے ہی رہے سو ایک تو یہ اس حوالے سے میرا ٹیس میچ کا اس کا یہ ہے اور ساؤت افریقہ کے لیے بھی بڑی یہ ہوگی کہ یہ ان کی بھی ساؤت افریقہ کی بھی جتنی ٹیم ہے نا جتنے بھی لڑکی یہ بھی پاکستان پہلی دفعے ہیں ان کے لیے بھی بڑا زبردست ایکسپیرینس ہوگا اس چیز کا میں اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ جس طرح آپ سٹار سے سپر سٹار بنتے ہیں نا وہ اس طرح بنتے ہیں جس طرح آپ اپنے کراؤڈ کے سامنے کھیلتے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے کھیلتے ہیں انفورشنیٹلی ہمارے ساتھ ہمارے پلیئر کے ساتھ ایسا ہوا ہے جو بھی پلیئر کھیل رہے ہیں یہ یہ پاکستان میں نہیں کھیل لے ہوئے انہوں نے اپنا سٹارٹ ہے نا یو ای سے لیا سو ان کو ہوم گراؤنڈ کا جو مزہ ہے نا وہ ابھی انہوں نے محسوس نہیں کیا اب یہ کہ کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جی دروازے کھل رہے ہیں ہمارے لیے کہ کہ جی سری لنکا آئی بنگلہ دیش آئی اب ساؤت افریقہ آئی اور بھی ٹی میں لائن اپ میں ہے کہ جو آ رہی ہیں تو اب ان پلیئر کا بھی شوق بڑھے گا اور ہمارے جن سے دوسرے بچے ہیں ان کا بھی شوق بڑھے گا اور دیکھیں یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے بچے جسے ہم ہوم گراؤنڈ میں کھیلنے گے اپنی کنڈیشنز میں جو جنگسٹرز ہیں ان کو ایک نئی فیل ہوگی جسے ہم اوے جا کے کھیلتے ہیں اس کو اس طرح میں ایک نئی فیل ہوتی ہے تو اب یہ میرے خیال میں ہماری جنگسٹرز کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے اور سینئر پلیس بھی ہماری ٹیم بہت زیادہ سینئر نہیں ہے میرے خیال میں بابر آزم بھی کوئی دو سے چار ٹیسٹ میچ پاکستان میں کھیلنے گا اس سے زیادہ نہیں کھیلنے گا ازر علی ہو سکتا ہے زیادہ کھیلنے گا ورنہ اگر ہماری پورا لائن اپ دیکھا جائے تو کوئی اتنے زیادہ پاکستان میں کرکٹ نہیں کھیلا دیکھیں بابر پہ پریشر ہے ایک تو دیکھیں ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے اس کے اوپر ہمیشہ سکور کا پریشر رہتا ہے اور جو اس نے بڑے اچھے طریقے سے منیج کرتا ہے اب یہ کہ جی اس پہ ڈبل پریشر ہے وہ سکور کا پریشر نہیں ہے بیٹسمن ہے یا بولرز ہے پرفارمیس کا پریشر تو سارے ٹائم اس کے ساتھ ہے اس کے اوپر پریشر اس ٹیم دو چیزوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں ایک تو وہ انجری سے کم بیک کر رہا ہے ایک تو اس کا اس چیز کا پریشر ہے دوسرا پریشر اس کا یہ ہے کہ جی وہ پہلا ٹیس میچ ہے جس میں وہ کیپٹن سی کے فرائز انجام دے رہا ہے تو یہ دو پریشر اس کے اوپر ہوں گے لیکن میرے خیال میں بابر آزم اس چیز کو اچھے طریقے سے ہنڈل کرے گا جو ٹی ٹوئنٹی میں اور اوڈی آئیز میں میں نے اس کو دیکھا ہے جو اس کی پرفارمیس ہے کیپٹن سی نے اس کو ڈیمیج نہیں کیا بہت سارے گریٹ پلیئرز ہیں جس میں وہ کپٹان بنتے ہیں اس کی پرفارمیس کو ڈیمیج کرتے ہیں لیکن بابر آزم میں ایسی چیز نظر نہیں آئی اور بالکل یہ صحیح بات ہے کہ ہم یہ لے دو ٹیس میچ جیس سکتے ہیں اور میں اس چیز کو بلیب کرتا ہوں حالانکہ ہمارے پاس نو نئے لڑکے ہم نے سیلیکٹ کی ہیں اس کے باوجود میں یہ بلیب کرتا ہوں کہ ہم ساؤتھ افریقہ سے جیس سکتے ہیں دو ٹیس میچ اور جیتنے بھی چاہیے اس سے ہماری ورلڈ میں جو انسی وہ آئی سی سی ٹیس چیمپینشپ ہے اس میں ہماری رینکنگ بھی بہتر ہوگی اور ویسے بھی اسٹے میں ہماری ٹیم ٹھیک ہے کہ ٹیس میچ میں اچھا نہیں پرفارمیس کر سکی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو پرفارمیس دی ہے اس سے ہماری ٹیم بہت بہتر ہے اگر دونوں کی سریز کی بات کی جائے کہ سری لنکا ساؤت افریقہ کی کنڈیشنز میں جا کے کھیل رہا تھا ساؤت افریقہ کی کنڈیشنز اور پاکستان کی کنڈیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور پاکستان جا کے کھیل رہا تھا نیوزیلینڈ کی کنڈیشنز میں جو ٹف کنڈیشنز تھی اب میرے خیال میں ہے کہ یہ بڑی ٹف کنڈیشنز ہوتی ہیں نیوزیلینڈ کی میں سمجھتا ہوں کہ اسے پوری دنیا میں جو ساروں سے تف کنڈیشن ہوتی ہیں وہ نیوزیلینڈ میں کھیلنے کے لیے ہوتی ہیں جہاں پاکستان کھیل کے آرہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نہیں جیس سکے لیکن یہ کہ ہمارے لڑکوں کو سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملا ہوگا اور جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان آرہی ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کنڈیشن ہے ساؤتھ افریقہ سے اگر پرانی ٹیم ہوتی نہ کہ جیس طرح ان کے ایکسپیرینس ٹیم تھی تو ہو سکتا ہے کہ جیس اتنا زیادہ فرق نہ پڑتا لیکن اب ساؤتھ افریقہ کی آلموس سارے لڑکی ہیں یہ پاکستان میں پہلی دفعہ کھیل لیں گے یا ان میں ایک سے دو لڑکے ایسے ہیں جو میرے خیال میں یو ای میں آ کے کھیل لیں ہوں گے یا کوئی لیگ میں ان کا تجربہ ہوگا تو ساؤتھ افریقہ ٹیم کے لیے یہاں منیج کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جی اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی جہاں کی کنڈیشنز میں بھی یہ اسی طرح کی پرفارمز دیں گے تو میرے خیال میں یہ مشکل چیز ہے پاکستان کو اس چیز کا ایج ہے اور ہمارے جتنے بھی لڑکے ہیں یہ جتنے ینگسٹرز آئے ہیں جو سلیکٹرز نے سلیکٹ کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے سلیکشن پر تھوڑا سا اتراز ہو لیکن ہیں یہ سارے پرفارمر فرس کلاس کے انہوں نے فرس کلاس میں پرفارمز دے رکھی ہے تو جو ان کے بڑے کام آئے گی اور جو نئے لڑکوں کے لیے بہت آئیڈیل چیز ہوتی ہے کہ جہاں انہوں نے جس کنڈیشنز میں پرفارم کیا اسی میں اگر ان کو موقع ملے تو میرے خیال میں یہ آئیڈیل سیچویشن ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پچ کس طرح کی بناتے ہیں کہ اگر آپ میرا خیال یہ ہے کہ جی اگر آپ سپیننگ ٹریک پہ جاتے ہیں اگر جہاں ساؤت افریقے سے بلکل ڈیفرنٹ کنڈیشن ہوں گی تو میرے خیال میں پاکستان کو چار بالرز کے ساتھ ضرور جانا پڑے گا کہ دو سپیننرز اور دو فاس بالرز ان کے ساتھ تو پاکستان کو کھیلنا پڑے گا پاکستان تین دو کے ساتھ بھی جا سکتا ہے یا ایک آپ فاس بالر آل رونڈر بھی کھلا سکتے ہیں اچھا پاکستان میں میں جو پاکستان کی اگر بیس سے پچیس سال کی ہسٹری لی جائے نا جہاں بھی تھوڑا سا ڈرائی کنڈیشنز ہوتی ہیں پاکستان کے فاس بالرز بھی بڑی اچھی بالرز کرتے ہیں کیونکہ جی جس طرح حسن علی نے کم بیک کیا ہے حسن علی ریور سونگ کا بہت زبردست کرتا ہے شاہین بہت زبردست کرتا ہے فائم بہت زبردست کرتا ہے تو ہم یہ فائم کے ایک آل رونڈر کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں تو ساجد جو آف سپنر آیا ہے اس نے فرس کلاس میں بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے جو نومان ہے اس کی بھی بڑی زبردست پرفارمنس ہے اور یاسر ہے جو وہ ساروں کو پتا ہے کہ ورلڈ کلاس بولر ہے تو اس کو اگر اس کے ٹرننگ ٹریک مل گیا تو میرے خیال میں یاسر اکیلا بھی جو اس نے اس کی پرفارمنسز رہی ہیں وہ اکیلا بھی کسی ٹیم پہ بہت زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے اور یا آپ کر سکتے ہیں کہ جی پانچ پانچ سے جو نیوزیلینڈ میں کھیل رہے تھے موس پرابلی پاکستان ہے نا پانچ پانچ سے جائے گا نیشنل سٹیڈیم پاکستان کے لیے نا بہت اچھا پاکستان کے جتنے بھی گرونڈ ہے میرے خیال میں پاکستان کی ساروں سے زیادہ وکٹریز ہیں نا نیشنل سٹیڈیم میں ہیں دو ٹیسٹ میچ ہے نا پاکستان ادھر نیشنل سٹیڈیم میں ہارا ہوا ہے اور جو لاسٹ میچ ہے ساؤت افریقہ کے خلاف تو وہ ساؤت افریقہ جیت گیا تھا پاکستان سے لیکن اس کے علاوہ ایک دو ہزار میں انگلینڈ کے خلاف ہے نا ٹیسٹ میچ پاکستان ہار گیا تھا اس کے علاوہ پاکستان میں نیشنل سٹیڈیم میں پاکستان کی بہت زیادہ وکٹریز ہیں بیٹنگ پیرڈائز کہتے ہیں اس کو کہ جی بیٹنگ کے لیے اچھی ہے وکٹ جی ہے کہ جی اتنی زیادہ اس میں ویرنڈ ٹیر نہیں ہے پچھ میں لیکن کراچی کی ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ سمندر پہ ہے جسٹم ٹی ٹائم ہوتا ہے ٹی ٹائم کے بعد ہے نا یہاں بال ریورس ونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بال سونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیا کہ جی ہوا کی وجہ سے کہہ لیں یا کچھ تھوڑا شام ہوتی ہے تو نمی کی وجہ سے کہہ لیں تو اگر پاکستان کے بالرز کے بہت زارے سپیلز ہیں ایسے جو ٹی کے بعد ہوئے ہیں کہ بال پرانا ہو جاتا ہے یہاں ریورس ونگ کا اس لئے ایچ ملتا ہے اس چیز کا تو یہ پچھ جو بھی بیٹسمن اگر دلیری سے کھیلے تو اس کے لئے بھی بڑا سوٹو ایبل ہے اور بولرز کے لئے بھی دونوں کے لئے ایک والی گوڑ ہے یہ پچھ کہ جی ٹی ٹی بہت زیادہ ہو گیا اگر آپ ٹیس میچز کے ریزلٹ بھی دیکھیں آلموسٹ نائنٹی فائیو ٹیس میچز کے ریزلٹ آنے شروع ہو گیا وہ اس لئے کہ جی اب لوگ ہے نا زیادہ تیز کھیلتے ہیں ایک زمانہ تھا ٹیس میچ میں ڈھائی کی ایوریس سکور ہوتا تھا اب پسند کرتے ہیں کہ جی چار کی ایوریس سکور ہو تو پلیئرز اب یہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جی آپ ہے نا زیادہ تھوڑا سا تیز کھیلیں اور ٹیمپرامنٹ کہنا چاہیے کہ جی وہ نہیں رہا کیونکہ اور ڈی آئیس کی اور ٹی ٹی کی ویشے سے لیکن یہ چیز اچھی ہے کیونکہ جی ٹیس میچ میں بھی ایکسائیٹمنٹ پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے تو اب کوئی بھی ٹیم جس طرح ٹیس میچ کھیلنے جاتی ہے کسی کے ذہن میں ڈراؤ کا نہیں ہوتا وہ صرف جیت کی پلیننگ کرتی ہے تو یہ ایک اچھی بھی چیز ہے لیکن تھوڑی سی اس سے یہ ہے کہ جی جو ٹیس میچ کا تھوڑا سا فلیور تھا وہ تھوڑا سا درہ کم ہوا ہے آپ کو جو پچھلی سیریز ہے نا وہ اپنے ذہن سے بالکل نکال دینی چاہیے پچھلی سیریز میں بھی میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ نیوزیلینڈ میں ساروں سے ٹف کنڈیشن ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی فائٹ دیکھنے میں آئی ہے پاکستان کی طرف سے سو میرا نہیں خیال کیا کہ جی پاکستان نے کوئی نیوزیلینڈ میں بہت بوری کرکٹ کھیل لی ہے اچھی کرکٹ بھی کھیل لی ہے اور اب یہ یہ جنگسٹرز آئے ہیں ان کے لیے ڈریم ہے جنگسٹرز کے لیے کہ جہاں انہوں نے پرفارمیس دی ہو وہاں ان کو موقع ملتا ہے تو جس طرح میں بھی جنگ تھا تو میرا بھی ڈریم تھا کہ مجھے ہوم سیریز میں چانس ملے تو ان لڑکوں کو جس طرح بیٹر بال ہے نا ایک ہی ہے فرس کلاس کی بھی اور اس کی بھی اپنا بڑا دل کر کے کھیل لیں اور کانفیڈنس سے کھیل لیں اور میرا نہیں خیال کیا کہ جتنے بھی یہ لڑکی آئے ہیں نئی ہیں ان ساروں نے فرس کلاس میں پرفارمیس دی ہے تو مجھے تو امید ہے کہ ان کو اچھی پرفارمیس دینی چاہیے disappointment ہے فینس کو کہ جی وہ گراؤنڈ نہیں جا سکتے کہ جی اصل میں تو جس طرح ہی گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں لوگ بہت پسند کرتے ہیں کرکٹ کو کہ جی گراؤنڈ میں آتے کے دیکھتے ہیں لیکن اسی طرح میں ان کا ٹی پہ بیٹھ کے دیکھیں اپنے پلیس کو دوسری طرح سپورٹ کریں سو ساروں سے زیادہ پلیس کو جو زورت ہوتی ہے وہ فینس کی سپورٹس کی ہوتی ہے